بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینہ دانتوں کو خراب کر دیتا ہے لیمون کا رس چوس لیا کرو چہرے کی جوریاں گائب ہو جائے گی اگر کولیسٹول بڑھ جاتا ہے تو بقائدگی سے بادام کھایا کرو کیلہ کینسر کے مریض کے لیے نہایت فائدہ مند ہے ناشتے میں خجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے اگر پیٹ کی کوئی بھی میماری ہو تو گرم میں مسور کی ڈال کا استعمال زیادہ کریں دوند اور کیلہ ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے خواب میں ابات جگہ کا دیکھنا ورم میں کچھ حالی لاتا ہے پپل کا بتا موہ پر باننے سے موہ کے دانی ختم ہو جاتے ہیں کچھا امرود بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجپن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگی تو تھوڑا سا نمک چاٹ لو ٹھنڈی پانی سے موہ دونے سے موہ پر جوریاں آنے لگتی ہیں نہار موہ پودینے کی گنڈیاں چبا لینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے گنڈے کا جوس حاظنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے گزانہ گنڈے کا ایک گلاس پیلو یہ یرکان کے مریض کو تیزی سے اس مرض سے چھٹکارہ دولاتا ہے پپیتے کی پتوں کا پیس بنا کر پندرہ دن تک مستلسل استعمال کرنے سے یرکان جیسے بیماری سے آسانی سے نجاب ملتی ہے اگر کبس نہ جاتی ہو تو اس پگول کا چھلکہ گرم دودھنے ملا کر پی لیا کرو ہونٹ پھٹنے لگے تو گائے کا کچھا دودھ لگا لو جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سوانجنہ کی پھلیاں پکا کر سالن کھایا کریں نہار مو ابلیا ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی جن کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ جمعے والے دن یتیم اسکین بچوں کو کھانا کھلایا کریں بہت جلد اللہ ان کو اولاد اتا کرے گا اگر کی خرابے میں مارتے کا استعمال زیادہ کرو انار کے چھلکوں کی چائے پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیس کیا کرو یہ بچے کے لیے نہایت نقصان دے ہیں پانی میں نمک ملا کر گرم میں سپے کرو گرم میں بچھر نہیں آئیں گے پکانا کرتے وقت اگر پانچ منٹ سے زیادہ وقت لگتا ہے تو جان لو آپ کا میدہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا موٹھی چپا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی ناکھنو پر پالش لگنے سے گرم میں نموست آتی ہے شام کی وقت گرم میں جارو نہیں لگانا چاہیے گندوں کے دانے بون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا دودھ کی ملائی کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا کبوتر کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے سونف کھانے سے پیڑ خراب نہیں ہوتا گوبی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں کچھے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے نہار مو دودھ میں شہر ملا کر پینے سے بنائی تیز ہوتی ہے کچھے کچھی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں نظر کی کمزوری کے لیے مچھری کا سالن کھاؤ اورٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے یا دال کو تیز کرنا ہے تو نہار مو خجور کھاؤ اگر کام کے بعد دکاوٹ محضور سونے لگے تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو نہار مو دودھ بالا پانی پینے سے چہرے پر کبھی بھی دانے یا چھائیاں نہیں نکلتی ایک مرتبہ ہفتے میں پشاپ والی جگہ پر سرسل کا تیر لگا لو زنگی بربواسیر کا مسئلہ نہیں بن بنے گا اگر آپ کی ہاتھوں کے جل سیاں پر جائیں تو سونے سے پہلے لیمون کا رس لگا لیں سوتی وقت کبھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں اس سے گیس اور کمز کا مسئلہ ہو سکتا ہے نو عمر پچوں کی ہڈیاں بننا رکھ سکتی ہیں موبائل کو اپنے پاس یا تکیہ کے نیچے رکھ کر مت سوئیں جوروں کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے مچھلی کائیں صبح کی سستی اور کحلی سے بچنے کے لیے ادرہ کا استعمال ضرور کریں دمے کی شکایت کی صورت میں پیاس کا استعمال برہا دینا چاہیے کیا آپ جانتے ہیں روزانہ مسکراتے ہوئے دس میڈ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے یاد رکھئے مردوں کی بانپن کی بری وجہ نشہ اور سگرٹ نوشی وغیرہ ہے نفسیات کا کہنا ہے جو بندہ زیادہ خاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر گصہ کر جاتا ہے وہ توجہ جاتا ہے جو زیادہ سوتا ہے وہ بہت اداس رہتا ہے انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتی ہے میدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے قوض اور بدحض میں دور ہوتی ہے کلونجی کا استعمال جنگی میں ضرور کرو اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے شفاہ ہے ناریل گتیر میں لیمو کا رس ملائیں اور روزانہ لگائیں اس سے ہونٹ کی سیائی بھی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی بھی ہو جائیں گی شہد کو پندرہ میر تک چہرے پر لگا کر چھوڑ دیں یہ جوریوں کو آنے سے روکے گا چہرے پر کھیرہ لگانے سے چہرے کی جوریاں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو روزانہ اپنی ہاتھوں اور تیلیوں پر اور پاموں کی تلاووں پر تیل لگا کر سوتا ہے وہ کافی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے امرود کھانے سے ذہنی تناؤں میں کمی ہوتی ہے اونچہ بولنے والی عورتیں بہیا ہوتی ہیں خجور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے اس سے حازمہ خراب ہو جاتا ہے اس پگول کا چھلکا میدے کی جلن اور تیزابیت سے بچاتا ہے مسوروں میں درد ہو یا سوجن تقریباً پانچ گرم پھٹکری کو ایک گلاس پانی میں گرم کر لیجئے اور جب پھٹکرییاں پہ